ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں پیارے آقا کی خوشی منانی ہے اور یاد رکھئے ہم ان کی خوشی منائیں گے اس کی برکت سے رب ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے گا ہم کس لیے خوشی منارے ہیں کیونکہ ہمیں ان سے پیار ہے آپ کو صحیح بتاؤں مجھے اندازہ ہے کہ کئی لوگ بڑی ٹینشن میں ہیں پریشانی میں ہیں بیماری میں ہیں کرزے میں ہیں یہ وہ مہینہ آگیا ہے جس میں انشاءاللہ بہت مجھے رب کی رحمت سے امید ہے کہ جو پیارے آقا کی رضا والے کام کر کے نبی پاک کی خوشی منائیں گے نا انشاءاللہ رب کریم ایسے رحمت کے دروازے کھول دے گا وہ بڑا کریم ہے وہ بڑا رحیم ہے اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا یہ مہینہ ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدلنے والا مہینہ بنا دے ہماری بیماری کو صحت میں بدلنے والا مہینہ بنا دے اے اللہ ہمارے جتنے پرابلمز ہیں اپنے کرم سے دور فرما دے بلکہ یہ مہینہ ہمارے مکہ مدینے کی حاضری والا مہینہ بنا دے امیر علی سنت نے پشلے دنوں ایک اور بڑا پیارا ذہن دیا کہ نبی پاک کی بارگاہ میں مل کر ہم بارہ عرب درود پاک کا توفہ پیش کریں اس کے لئے تمام آشکان رسول کو آپ نے یہ حدف دیا کہ ربی الاول کے مہینے میں روزانہ کم از کم بارہ سو بار درود پاک پڑھیں کہ جتنے اسلامی بھائی ہیں اسلامی بہنیں ہمارے گھر میں جتنے بچے ہیں سب کو اس کام پہ لگا دیں کہ سبحان اللہ میلات کا مہینہ آیا ہے ہم نبی پاک کو درودوں کے اور سلاموں کے گجرے پیش کریں پیارے آقا کی بارگاہ میں یہ توفہ پیش کر لو اور یقین جانے وہ کہتے ہیں ہم تو اپنی اوقات کے مطابق توفہ دیں گے جب فقیر مسکین بادشاہ کو توفہ دیتا ہے تو اپنی اوقات کے مطابق دیتا ہے مگر جب بادشاہ اتا کرتے ہیں تو اپنی شان کے مطابق اتا کرتے ہیں تو درود پاک کے توفے تیار کیجئے اور ہاں ایک اور توفہ آپ کو بتاتا ہوں نبی پاک علیہ السلام کو کیا پسند تھا دنیا کا دستور ہے نا جب کسی کا برڈے ہو سالگرہ ہو تو لوگ توفہ دیتے ہیں آپ نے کیا تیاری کیا ہے آئیے میں بتاتا ہوں پیارے آقا کو کیا پسند ہے نبی پاک فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے اب بتائیے نا ایک عاشق رسول ملاد بنانے والا اس کی نماز کیسے قضا ہو سکتی تو بس انشاءاللہ آج سے نیت کر لیں کہ پانچ وقت پابندی سے نماز پڑھیں گے اور یہ توفہ نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کریں گے چہرے پہ داڑی شروع کر دیں نا آقا کی بارگاہ میں توفہ پیش کرنے کے لیے سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں غلط کام چھوڑ دیں بلکہ کوئی نوٹس کرے ہم میں سے کسی کو کوئی نوٹس کرے کہ یار آپ نے پانچ ٹائم نماز شروع کر دی آپ سجا کر ملاد بناوں گا تو اس بار وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا ذرا وخر انداز کا ملاد بناتے ہیں کہ انشاءاللہ گھر بھی سجائیں لائٹیں بھی لگائیں پرچم بھی لگائیں مگر اپنا آپ بھی سجائیں امارے اندر بھی تبدیلی آئے یہ ملاد ہمارے لیے ترننگ پوائنٹ بن جائے یہ ملاد ہماری زندگی کا شاندار مہینہ ایسا بنے کہ ہم صدر جائیں نبی پاک کے سچے عاشق بن جائیں تو انشاءاللہ اس بار دعوت اسلامی والوں کے ساتھ مدنی چینل کے ساتھ اور انشاءاللہ مدنی مذاکروں کے ساتھ مل کر اگر ملاد بنائیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل میں تبدیلی آ رہی ہے انشاءاللہ آپ کے دل میں چینجنگ آ رہی ہے